گجناوالا میں زلی انتظامیہ نے روٹی اور نان کی قیمتوں میں کمی کا نوٹفکیشن جاری کر دیا ہے لیکن زلے بھر میں کسی بھی جگہ آدماء ریڈ پر روٹی اور نان فروخت نہیں ہو رہے ہیں فہد بشیر مزید بتائیں گے گجناوالا میں زلی انتظامیہ کی جانب سے روٹی اور نان کی قیمتوں میں کمی کرتے ہوئے بقاعدہ جو ہے وہ نوٹفکیشن جاری کر دیا گیا ہے نوٹفکیشن کے مطابق جو سو گرام وزن کی روٹی ہے اس کی نئی قیمت پندر روپے جبکہ جو نان ہے ایک سو بیس گرام وزن کا اس کی نئی قیمت جو ہے وہ بیس روپے مقرر کی گئی ہے ڈیپٹی کمیشنر تاروک ریشی کی جانب سے گدشتہ روز یہ نوٹفکیشن جاری کیا گیا تھا لیکن ہم نے آج گجناوالا کے مختلف جو تندور ہیں وہاں کا وزٹ کیا کسی بھی جگہ جو ہے وہ اس نئے ریڈ کے مطابق نہ تو روٹی مل رہی ہے نہ ہی نان مل رہا ہے کچھ شہری مارے ساتھ یہاں پر موجودہ ان سے بات کرتے ہیں پچیس روپے کی روٹی مل رہی ہے اور تیس روپے کا نان ہے جو کسی طرف سے بھی عمل دخل نہیں ہو رہا ایسے ہی ہے یہ کہنے کی باتیں ہیں نہیں بھائی تو کوئی نہیں مل رہا ہے ابھی بھی لیا ہے تو بھی تیسر بے کا روٹی بھی بچیس کی مل رہی ہے رات بھی لیا ہے تو ابھی تک کوئی انتظام نہیں ہوا اس کی چیز کا آپ نے سنا جو شہری ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ زلی انتظامیہ کے جانب سے نوٹیفکیشن تو جاری کر دیا گیا ہے لیکن کسی بھی جگہ جو ہے وہ اس ریٹ پر نہ تو روٹی مل رہی ہے اور نہ ہی نان مل رہا ہے دوسری طرف جو تندور مالکان ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جو پچاس کلو گرام فائن آٹے کا تھیلہ ہے وہ نے تہتر سو رپے میں مل رہا ہے وہ روٹی کی قیمت جو ہے وہ کم نہیں کریں گے اگر آٹے کی قیمتیں مزید کم ہوتی ہیں تو تب ہی وہ جو ہے وہ روٹی و نان کی قیمتوں کو کم کریں گے